اسٹوری کے ذریعے ہم آج آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کی آنکھیں بر آ جائیں گے اور ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ کشمیر کے ہر ایک اس نوجوان تک پہنچ جائے جسے کوئی کام کرنے میں شرم آتی ہو اور ہم اس شخص کو سلام پیش کرتے ہیں پورے کشمیر کی کون سے جس نے باقی میں آج ہمیں یہ بتایا کہ زندگی اصل میں کیا ہے اور زندگی کو جینے کے لئے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ کہانی سنیں کہ آکرکار یہ جو ویڈیو میں شخص ہیں یہ کون ہے اور آج کیا کر رہا ہے نور الحسن بانڈی پورا کے رہنے والے ہیں جو پہلے پیشے سے استاد تھے اب سنگر کی گلیوں میں سنڈے مارکٹ میں مقامی لوگوں کو گھر ملپوسات بیجتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے نور الحسن نے کہا کہ انہوں نے 1990 کی دہائی میں گریجویشن پوری کی اور اب وہ ان قبر کو بیچ کر اپنی روزی روٹی کماتے ہیں میں میڈیا کا شکر گزار ہوں جو مجھ سے ملنے آئے مجھے یہاں کورا فروش کے طور پر کام کرنے میں کوئی شرم نہیں اور میں مقامی نوجوانوں کی حسنہ ابزائی کرتا ہوں کہ وہ کام کے لئے اپنے گھر بار سے باہر نکلے انہیں کسی بھی قسم کا کام کرنے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے دیہاتو میں لوگ عصود بسند ہوتے ہیں لیکن شہروں میں یہ الٹا ہی ہوتا ہے کیونکہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کوئی کیا کام کرتا ہے کوئی پوچھتا نہیں پرجوش نور الحسن کا مزید کہنا تھا کہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو اسے حاصل کرنے کے لئے سخت محن کرنی چاہیے اور اس کے لئے کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے میں اپنے گاؤں میں یہاں کام کرنے آیا ہوں نوجوان آج ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں کیونکہ وہ کام نہیں کرتے اور ایسی نوکریاں کرنے میں اپنی توہین محسوس کرتے ہیں جو ان کی قابلیت کے برابر نہیں ہو کبڑا فروش بننا مجرم بننے سے بہتر ہے اور میں چاہتا ہوں نوجوان اس مشورے پر گوھر کرے انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو اپنی خواہشات پر قابو پانا چاہیے اور پرامن رہنے کے لئے ان پر قابو پانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم مشہور شخصیات کی زندگی پر نظر دوڑائے تو ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ان کا خاندانی پس منظر اچھا نہیں تھا اور نوجوان کو اسے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے 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 موسیقی